آپ سبھی کا سواغت ہے دوستو ہمیں آپ کو لے کر ممبئی اور ممبئی میں چتنے بھی فلمی ستارے دوستو ممبئی شہر میں رہتے ہیں جوہو میں رہتے ہیں بینڈرہ میں رہتے ہیں جہاں جہاں پر بھی رہتے ہیں آج ہم آپ کو پوری فلمی ستاروں کے گھر دکھانے والے ہیں یہ ہے جے ڈبلو میریٹ ہوتل جوہو کا جوہو روڑ اور یہ لیپ سائیڈ میں جوہو ہوتل ہے اس کے بعد میں وی ہوتل آئے گا اور وی ہوتل سے جو چوراہا آئے گا اسی رائٹ سائیڈ میں مرتے سے ہی دوستو شریعہ مطاب بچند صاحب کا گھر ہے جلسہ تو چلیے پہلے ہم لینے کے پششات جیسے ہی رائٹ لیتے ہیں اس کے پششات ہمارے بگ بی جی ہاں دوستو ہمارے دوسرے کوہی نور بھارت کے دوسرے کوہی نور کا گھر یہاں پر آ جاتا ہے یہ ہے جلسہ شریعہ مطاب بچند صاحب کا گھر اگر آپ یہاں پر آ کر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے دوستو وہ بہار پبلک سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں آپ کی قسمت ہوگی تو دوستو آپ سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے یہاں پر آ کر آپ ان سے مل سکتے ہیں یہ ہے جلسہ شریعہ مطاب بچند صاحب کا گھر اور یہ یہاں کی خوبصورت یہاں پر اشور رائے بچن اور ابشک بچن یہاں پر نواز کرتے ہیں یہ وی ہوتل سے دیکھ لیجئے بلکل چورائے پر ہی یہ گھر جو ہے بلکل چورائے کے بلکل قریب میں ہی ہے وی ہوتل کے پاس میں ہی یہ جلسہ کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو اور بہت ہی محنت کرنے کے پسچا دوستو شریعہ مطاب بچند صاحب نے یہ بنگلوز بنائے ہیں تین چار بنگلوز ہم آپ کو دکھائیں گے آج تو چلیے اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کا گھر آپ نے دیکھ لیا ویرو کا گھر سیدھے سیدھے چلتے جانا ایک بس سٹوپ آئے گا بس سٹوپ کے سائٹ سے ہی ہمیں لیفٹ موڑنا ہے پہلا ہی لیفٹ وہ آتا ہے اور بس امید جی کے گھر کے پیچھے ہی ہی مین جی ہاں دوستو دھرم جی جنہیں دھرم جی فلم انڈسٹری والے کہتے ہیں آپ سوی لوگ دھرمیندر کے نام سے انہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دھرمیندر کے گھر چن چن کے دوستو آپ سارے فلم انڈسٹری میں جتنے ستارے ہیں یہ آپ یہ راستہ دیکھتے جائیے امید جی کے گھر کی پیچھے والی رو میں ہی دوستو دھرمیندر جی کا گھر ہے یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں یہیں پر سنی دیول بابی دیول اور دھرمیندر جی یہیں پر نواز کرتے ہیں حالانکہ دھرمیندر جی تو زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس پر ہی زیادہ تر رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بہت ہی خلی ہے اور انہوں نے بھی بڑی ہی محنت کے پششات دوستو یہ جہو میں گھر لینا کوئی کھانے کا کام نہیں ہے دوستو بہت ہی محنت کرنے کے پششات ایسا گھر نصیب ہوتا ہے ممبئی شہر میں دوستو گھر نہیں ہے پورا بنگلو ہے اور یہیں پر بابی دیول سنی دیول اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پر نواز کرتے ہیں اور اس کے پششات ہم آپ کو ان کے گھر کے پاس میں ہی دوستو جو جو بھی گھر ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمیں رائٹ لیا اور رائٹ لیتے سے ہی دوستو یہ آپ دھرم جی کا دھرمیندر جی کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی کے جسٹ سامنے جی ہاں دوستو یہ عجے دیوگن اور کاجول کا سپنوں کا گھر شیو شکتی یہاں پر بن کر تیار ہو چکا اس کا رینویشن چل رہا تھا اور بس یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور عجے دیوگن یہاں پر بہت ہی جلد شفٹ ہونے والے ہیں اور یہ سامنے ہی دھرمیندر کا گھر ہے اور جسٹ اس کے آگے چلتے سے ہی ہمیں رائٹ لینا ہے اور یہ ہم آپ کو لے کر چل چکے ہیں اور یہ جیسے ہی رائٹ آپ لیتے ہیں دوستو انڈسٹری کے سب سے دگت جنہوں نے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جنہوں نے شاروخ خان کی لائف بنائی جی یہاں دوستو یش راج جی یہاں یش چوپڑا اور بی آر چوپڑا دونوں بھائی بھائی رہے ہیں دوستو اور ان کے بیٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی رو میں اب ہم آپ کو آگے لیے جا رہے ہیں اور دوستو یش جی کے گھر سے ہی سیدھے آگے چلتے چلے جانا ہے اور اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر جائیں گے آپ سب کی ڈریم گرل ہیما مالینی جی کے گھر ہم آپ کو یہ روڑ پر لے کر آئے ہیں تھوڑا سا لیفٹ لے کر اور سیدھے ہی واپس ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جوہو بس اسٹینڈ کے پاس میں ہی دوستو ہیما مالینی جی کا گھر ہے تو یہ چلیے ہم آپ کو ہیما مالینی جی کے گھر پر لے کر جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ میں ایک ایک فلمی ستاروں کے گھر گھوم رہے ہیں آپ خود بھی جائیں گے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ ان کے گھر میں پیدل واک کرتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے بائک سے ہم نے اس لیے ٹرول کیا تاکہ آپ کو فلمی ستاروں کے گھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی آوشکتہ نہ پڑے اور آپ ان کے گھر پہنچ سکتے ہیں دوستو جس طریقے سے ہم بائک پر آپ کو لے کر آ رہے ہیں ویسے ہی آپ اس راستے کو فالو کرتے جائیں گے تو ہر ایک کے گھر پہنچ جائیں گے اور اس کے پچھا دوستو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہمہ ماننی جی کے گھر کے پاس سے ہی یہ رائٹ لینا ہے رائٹ لینے کے بعد میں دوستو جی ہاں ڈینی ڈینج اپا کا مکان آپ سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کاتیا کی بھومی کا نوائی تھی گھتک فلم میں اور بہت ہی اچھے ویلن رہے ہیں دوستو قربانی فلم بھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت ہی پرانے اور اچھے کلاکار یہ رہے ہیں ڈینی ڈینج اپا جی ہاں دوستو یہ آپ پورا آپ یہ دیکھ لیجئے اور اسی کے جسٹ آگے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہاں امید جی کا جس میں امید جی نواز کرتے ہیں پرتیکشا سب ہی لوگوں کو پرتیکشا ہوگی کہ ایک تو جلسہ ہے اور ایک پرتیکشا یہ بہت ہی فیمس بنگلے ہیں حالانکہ جہوں میں امید جی کے پانچ چھے بنگلے ہیں اور مین یہ فیمس ہے کیونکہ یہاں پر وہ نواز کرتے ہیں تو چلیے روک کر سائیڈ میں گاڑی کو لگا کر ہم یہاں کا فلمانکن آپ کے لئے کرتے ہیں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو پرتیکشا کو یہاں پر امید جی واکنگ ڈاکنگ ہنگ لافنگ کرتے ہیں اور بہت ہی پرانا بنگلو ہے اور واقعی بہت ہی خوبصورت یہ بنایا ہوا ہے دوستو ان کے پتا شریف ہی یہاں پر ایک زمانے پہلے شریف ہریون شرائبچن بھی یہی پر رہا کرتے تھے اور اسی لئے امید جی نے اس بنگلے کو ہو بہو ان کی یاد میں دوستو یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے اور امید جی زیادہ تر اسی بنگلے پر شام کو پانچ بجے یہاں پر ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے کیونکہ یہاں پر امید جی اور جایابچن جی یہاں پر نواز کرتے ہیں اور شام کو پانچ بجے سنڈے کے روج یہاں پر لوگوں سے دوستو ملنے کے لئے بہار نکلتے ہیں اور بڑا ہی پوری روڑ پوری جام ہو جاتی ہے شام کے وقت اور اسی بنگلے سے اب ہم آپ کو سیدھے لئے چلتے ہیں اور یہ پورا جھوکیا اپوزٹ سائیڈ میں اس بنگلے کے پورا یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو یہ رامائنہ جی ہاں شطرگھن سنہ صاحب کا گھر یہی پر دوستو شطرگھن سنہ نے بہت ہی اچھی اچھی فلمیں دی ہے ان کی بیٹی جی ہاں بہت ہی اچھی اچھی فلمیں انہوں نے کری ہے جی ہاں سوناکشی سنہ اور شطرگھن سنہ اسی بیلڈنگ میں نیواز کرتے ہیں پوری بیلڈنگ دوستو شطرگھن سنہ صاحب کی ہے اور شطرگھن سنہ صاحب کے بیٹوں کا نام ہے لب اور کش اور اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو جی ہاں فوٹو دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ انیل کرپور صاحب کا گھر ہے رامائنہ کے جسٹ آٹھ نمبر روڈ پر آپ آگے جائیں گے تو جیسے ہی تو یہ انیل کرپور صاحب کا گھر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو یہاں پر انیل کرپور صاحب نیواز کرتے ہیں اب ہم آپ کو اس کے پچھت رامائنہ کی لوکیشن ایکزیک بتاتے ہیں کہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں ان گھروں پر تو اس کے بعد میں اب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شیٹی ٹاور جی ہاں دوستو یہ جو چھرایا ہے دوستو یہاں پر آپ نے محمود ہسے کلکار محمود صاحب کا نام تو آپ سبھی لوگ پریشت ہوں گے یہ ہسے کلکار محمود صاحب کا چوک ہے اور یہ سامنے کی بلڈنگ میں آپ یہ روحش شیٹی کی بلڈنگ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں روحش شیٹی کی اس بلڈنگ کے جسٹ آگے ہی رامائنہ ہے شترگن سینہ صاحب کا گھر اور اس کے جسٹ آگے ہی انیل کبور صاحب کا گھر ہے اور یہ چوراہا دوستو ہسے کلکار محمود صاحب چوک کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے پسچات ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہاں دوستو اکی اکشے کمار کھلاڑی کمار کے گھر جو کی بلکل جوہو بیچ پر استید ہے یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو نوویٹل ہوتل کے جسٹ سائیڈ میں ہی یہ بلڈنگ استید ہے اس بلڈنگ کو آپ گوھر سے دیکھ لیجئے اور اسی میں فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر اکشے کمار رہتے ہیں تھرڈ فلور پر رتک روشن رہتے ہیں اور یہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر دوستو اکشے کمار نے پورے دو فلیٹ اس بلڈنگ میں لے رکھے ہیں اور یہیں پر دوستو وہ صبح مارننگ میں چوگنگ وغیرہ یہاں پر کیا کرتے ہیں چلیے اندر کا درشتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے لگتا ہے ان کی بلڈنگ کا اور نام کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پوری بلڈنگ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اکشے کمار کی خوبصورت بلڈنگ یہیں پر ساجد نڈیارڈ والا بھی ففت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں دوستو اور جو کی پروڈیوزر ہیں اور ان کی بلڈنگ کا نام دوستو اکشے کمار ریتک روشن جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس بلڈنگ کا نام یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرائیم بیچ پلوٹ نمبر ون بہت ہی آپ گوگل میں بھی آپ ڈالیں گے تو واپس آپ اس جگہ پر آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جوہو چوپاٹی کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بینڈرا ورلی سیلنگ کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے ممبئی کا جوہو تارا روڑ اور یہ یہاں پر جوہو کولی وڑا یہ سامنے استید ہے اور یہیں پر دوستو یہ سامنے کی بلڈنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسے راج محل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہیں پر ویرات کولی اور انوشکا شرما جو ہے فیفت فلور پر نواز کرتے ہیں اور ایٹھ فلور پر دوستو کیٹرینہ کیو اور ویکی کوشل یہاں پر اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں یہ راج محل کے نام سے یہ بلڈنگ ہے اور یہیں پر دوستو آپ کو بتایا ہم نے ویرات کولی انوشکا شرما ویکی کوشل اور کیٹرینہ کیو یہیں پر نواز کرتے ہیں اور اس بلڈنگ کا آپ کو جوہو فیسنگ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ راج محل بلڈنگ کا تو یہ لیجئے آپ کو جوہو سائٹ سے سی فیسنگ کی سائٹ سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہیں پر جو یہ بلڈنگ کو پہلے ہم نے آپ کو فرنڈ سے دکھایا بیک سائٹ سے جوہو فیس سائٹ سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہیں پر ویرات کولی انوشکا شرما فیفت فلور پر نواز کرتے ہیں اور جو ہے کیٹرینہ کیو جو ہے ایٹھ فلور پر ویکی کوشل کے ساتھ میں نواز کرتی ہے اور یہاں کی خوبصورتی دوستو دیکھتے ہی بنتی ہے اور سب سے ٹاپ فلور پر اس بلڈنگ کے سوئنگ پول ہے جس میں کی بڑے ہر انسان کا سپنا رہتا ہے اور یہ مومبئی سے جتنی بھی فلائٹ ہیں یہیں سے ٹیک آف کی جاتی ہے ہر انسان کا سپنا رہتا ہے جو بھی مومبئی شہر میں آتا ہے ایکٹر بننے کے لیے کہ وہ سی فیسنگ گھر لے اور یہ جوہو بیچ کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو آگے لے چلتے ہیں جہاں پر اور بھی فلمی ستاروں کے گھر ہے اور یہ جوہو بیچ کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو بینڈرا لے چل رہے ہیں ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں بینڈرا یہ ہے رنبیر سنگھ اور دیپکا پادکون کا گھر یہ منت شارک کھان کے گھر کے پاس میں ہی اس تھی تھے دوستو یہ گھر اور ہم شروعات کر رہے ہیں محبوب سٹوڈیو سے یہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے ٹائگر شراف کا گھر یہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ سیڑیا یہاں پر آ جاتی ہے ماؤنٹ میری چرچ کے لیے جیسے ہی جاتے ہیں آپ نے دوستو ان سیڑھیوں کو دیکھا ہوگا یہ سٹیئرز اور جسٹ بلکل رائٹ سائیڈ میں آپ کو نیچے چلنا ہے سب سے پہلے اور تھوڑا آگے چلنے کے پسچاد جی ہاں دوستو اس کے پسچاد کون سے کلاکار کا گھر آتا ہے یہ ہم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں اور یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ لیجئے سامنے دکھ رہی ہے دوستو اسے واسٹو بینڈرا کے نام سے اس بیلڈنگ کو جانا جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے اور جی ہاں دوستو یہاں پر ٹائگر شراف چے کی شراف رہتے ہیں یہاں پر سیونت فلور پر دوستو اور بہت ہی محنت کری ہے دوستو ٹائگر شراف نے اور چے کی دادا تو بہت ہی مشہور ہے بلو کہنے کے لیے جی ہاں دوستو اور اس کے پسچاد ہم آپ کو دگجوں کے دگج کے یہاں پر لے کر جائیں گے جیسا کی ہم نے بتایا آپ کو تو دوستو آپ کو جے کی شراف کے گھر سے ٹائگر شراف کے گھر سے سیدھے ہی سیدھے چلتے چلے جانا ہے اور ہم آپ کو باشا خان پتھان کے یہاں پر لے کر جائیں گے سلمان خان کے یہاں پر لے کر جائیں گے آمیر خان کے یہاں پر لے کر جائیں گے اور انڈسٹری کے کنگ کہے جانے والے دلپ کمار صاحب کا گھر جہاں پر وہ رہا کرتے تھے اور ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے راجندر کمار صاحب کا گھر سنجے دت کا گھر اور بڑے بڑے فلمی جو بھی بینڈرا میں رہتے ہیں دوستو فلمی ستارے ان سب کے گھر آج دیکھنے والے ہیں اور انڈسٹری کے آج کے کنگ کے گھر پر ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں جی ہاں جنہیں شاروخ خان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ان کا گھر ہے منت منت کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دوستو انہوں نے اپنی نیم پلیٹ جو ہے منت کی بلکل ڈائیمنڈ ٹائپ میں اس کو بنوا کر لوگ کے لئے لگا دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر اچھے سے سیلفیز وغیرہ لے سکے دوستو اور یہ یہاں کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منت کے سامنے سے ہی یہ شارٹ لیا گیا یہ پورا بینڈ سٹینڈ اس جگہ کو جانا جاتا ہے یہاں پر آنے کے لئے آپ بینڈرہ ویسٹ سے دوستو بس کے مادھیم سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور آٹو رکشہ کے مادھیم سے اگر آپ آتے ہیں تو بیس رکے شیرنگ لیتا ہے بینڈرہ ویسٹ اسٹیشن کے قریب سے دوستو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور اسی کے آگے بینڈرہ ورلی سیلنگ بھی آپ جا سکتے ہیں جو کی بینڈرہ کلا کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے اور یہ پورا بینڈ سٹینڈ دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے آگے لئے چلتے ہیں اور یہ یہاں کی خوبصورتی بینڈ سٹینڈ کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہی پر رائٹ سائیڈ میں جو سلمان خان انہی سڑکوں پر سائیکل چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیچ میں ہی پڑتا ہے ریکھا جی اور جان ابراہیم کا گھر تو چلیے پہلے اس جگہ کو دکھاتے ہیں اس لوکیشن کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پسچات آپ کو دگجو کے گھر بھی آپ کو دکھائیں گے شاروخ خان کا گھر تو آپ نے دیکھ لیا اور یہ جیٹ پلین دوستو یہ یہاں پر ہے یہ فائٹر پلین کو آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو رکنا ہے اور کروس کر کے آپ کو اپوزٹ سائیڈ میں جانا ہے ریکھا جی کا گھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آگے اور لیے چلتے ہیں آپ کو جان ابراہیم اور ریکھا جی کا گھر دکھانے کے لیے یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں دوستو بسیرہ یہیں پر ریکھا جی جو ہے رہتی ہیں دوستو بسیرہ میں اور اسی کے جسٹ سائیڈ میں ہی دوستو یہ جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو یہ سیونت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں یہ پیچھے والی ابراہیم بہت ہی اچھے اور سچے اور ویجیٹیرین انسان ہے دوستو بہت ہی اچھے انسان تو چلیے اب ہم سلمان خان اور شارک خان کے گھر کے بیچ میں ہی ریکھا اور جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو اور دوستو اس کے پسچاد دوستو ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں آپ سب کے بھائی جان سب کے چاہنے والے یہاں دوستو سلمان خان کا گھر آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جو کبھی نہیں دیکھے آنگے ان چہروں کو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ سلمان خان کا گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ بینڈرہ ویسٹ میں یہاں پر آنے کے لیے دوستو بینڈرہ ویسٹ سے ہی آپ کو آنا پڑے گا اور ماتر بیس روپے شیرنگ آٹو والا یہاں پر لیتا ہے اور یہ پورا گیلیکسی اپارٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان کا ان کے گھر سے دوستو محبوب اسٹوڈیو جو ہے ماتر آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہی استدھت ہے کبھی کبھی تو وہ پیدل ہی چلے جاتے ہیں کبھی سائیکل سے چلے جاتے ہیں اور چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو محبوب اسٹوڈیو یہ ہم راؤن لے کر دوستو پورا آپ کو لے کر آئے ہیں اور یہ جو چورہ آرہا ہے یہاں سے رائٹ جیسے ہی جائیں گے تو سیدھا محبوب اسٹوڈیو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو ان کے پروڈکشن ہاؤس کا جو آفیس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیے آپ کو جلدی سے جلدی تھوڑا لیے چلتے ہیں اور آپ کو سوئل خان اور سلمان خان کا پروڈکشن ہاؤس دکھاتے ہیں جہاں پر یہ کاسٹنگ کیا کرتے ہیں دوستو اور یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں چرچ کے قریب میں ہی یہ سوئل خان پروڈکشن ہاؤس کا ایڈریس یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کا آفیس ہے سوئل خان کا اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کوریل ریلیف کوریل ریف فیفٹی فائیو یہ پوسٹر بھی یہاں پر لگا ہوا ہے رادے فلم انہوں نے سوئل خان سلمان خان پروڈکشن کا دوستو اور یہاں پر آ کر آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں یہاں پر آپ آ کر آڈیشن دے سکتے ہیں اور اس کے پچھات ہم آپ کو چلیے تھوڑا بینڈرا کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسی شاندار اور جاندار جگہ لیے چلتے ہیں دوستو جہاں پر آپ سچن ٹینڈولکر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہاں پر یہ لیفٹ میں مزد ہے بینڈرا میں جوگس پارک کے قریب میں ان کا گھر ہے اور ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو سچن ٹینڈولکر جہاں کرکٹ سمرات سچن ٹینڈولکر کو بھی کون نہیں جانتا ہے دوستو اور یہ ان کا گھر ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین اے فیری کروس روڈ یہ یہاں کا ایڈریس ہے اور یہ پورا سچن ٹینڈولکر صاحب کا گھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں نا جو انسان محنت کرتا ہے تو اوپر والا بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور یہ سچن ٹینڈولکر کا گھر اور بلکل جوگس پارک کے بلکل پاس میں ہی استیتھ ہے جوگس پارک کے پیچھے کی سائیڈ مسجد آپ کسی سے بھی پوچھیں گے مسجد کے اپوزٹ سائیڈ میں ہی تھوڑا سا آگے چلنے کے پسشات یہ آپ سچن ٹینڈولکر کے گھر دوستو آپ پہنچ سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ سے دوستو دونوں خانوں کے گھر تو آپ نے دیکھ لئے ہیں شاروخ خان سلمان خان اور ایک اور خان باقی ہیں جی ہاں دوستو آمیر خان تو مسٹر پرفیکشنسٹ انہیں کہا جاتا ہے اور اب ہم آپ کو یہ پورا کارٹر روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں آمیر خان کے گھر پر اور یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں مسٹر پرفیکشنسٹ جی ہاں دوستو آمیر خان کا گھر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی یہاں پر انہوں نے دو فلیٹ جو ہیں خریدے ہیں پورا کا پورا فلور اور دو فلور کھڑی دے ہوئے ہیں دوستو پورے اور اسی بلڈنگ میں دوستو کرینہ کپور اور سیف علی خان اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں انہوں نے بھی دو فلور یہاں پر لیے ہوئے ہیں اور یہ ساڈ میں جو آپ یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظر آ رہی ہے دوستو یہ اشوریہ رائے کی بلڈنگ ہے دوستو اشوریہ رائے کی ممی یہاں پر رہتی ہے اور ان کی خود کی بیلڈنگ ہے یہ اشوری رائے بچن کی اور یہاں سے اب ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور اس جگہ پر آپ کو لے کر جائیں گے دوستو جہاں پر کی شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے ممبئی میں آ کر جہاں پر رہا کرتے تھے اس بیلڈنگ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے تو چلیے آپ کو لیے چل رہے ہیں ہم آپ کو جہاں پر شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے رہا کرتے تھے تو ہم فٹا فٹ آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے یہ ہم آپ کو ایسی جگہ پر آج لے کر آئے ہیں آپ نے کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا دوستو ایسی ایسی جانکاریاں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ یہاں پر یہ یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہ جو بیلڈنگ ہے اسے امرت بیلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر سیونت فلور پر دوستو یہاں پر شاروخ خان رہا کرتے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ امرت اے اور بی ونگ یہاں پر دوستو شاروخ خان نے منت خریدنے سے پہلے کی زندگی یہاں پر بتائی ہے اور یہ کارٹر روڈ کی پوری خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے جوگس پارک سے پاس ہی میں ہے دھمڈرا ویسٹ کا یہ ہے جوگس پارک یہاں پر بڑے بڑے فلمی ستارے یہاں پر شام کے وقت گھومنے کے لئے آتے ہیں اور جوگس پارک کے پاس میں ہی ایک پرانے اونڈز گولڈ کا گھر یہاں پر استیت ہے دوستو پہلے یہ دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو اور اس کے بعد میں پورا پالی ہل لے کر جائیں گے یہ پریم چوپڑا صاحب اس بیلڈنگ میں ٹاپ فلور پر دوستو نیواز کرتے ہیں اور فرسٹ فلور پر شرومن جوشی رہتے ہیں اسی بیلڈنگ کے اندر تو چلیے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پورا آسپاس کا شیطر یہاں کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شرومن جوشی جو ہے فرسٹ فلور پر دوستو رہتے ہیں اور یہاں سے دوستو ہم پالی ہل پر کہاں پر تلیپ کمار صاحب رہا کرتے تھے اور سنجیدت روینہ ٹنڈن سنجید کمار اور ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے کرن جوہر کا گھر اور امجد خان کا گھر چلیے ہم آپ کو جلدی سے جلدی آپ کو لیے چلتے ہیں یہاں سے پالی ہل یہ لیفٹ میں بلو کلر کا ایک بنگلو آئے گا وہیں سے ہمیں یہ لیفٹ لینا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کا بنگلو یہاں پر شوٹنگ سوگرہ بھی ہوا کرتے ہیں یہاں سے یہ لیفٹ لیا ہم نے اور لیفٹ لینے کے پسچہ دوستو بس تھوڑی دور آگے چلنے کے پسچات ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں جبلی کمار جنہیں کی راجندر کمار صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے چلیے آپ کو آج ان کا جو ہے یہیں پر ڈمپل تھیٹر بھی تھا اور یہ ہے بھی اور یہیں پر راجندر کمار صاحب نیواز کیا کرتے تھے دوستو اور بس ان کی یادیں ہیں اچھی اچھی فلمیں انہوں نے دی ہیں اسی لیے انہیں جبلی کمار کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ پاس ہی میں یہ ایڈریس آپ دیکھ لیجئے اور یہ جس ان کے پاس میں ہی یہ بیلڈنگ ہے اور یہ پریمناتھ آپ نے سینے ویسٹا کمپنی کا نام تو سنائی ہوگا ان کے مالک ہے پریمناتھ دوستو آج ان کے بیٹے سمال رہے ہیں پوری بیلڈنگ پریمناتھ صاحب کی ہی ہے ابھی ان کے بیٹے جو سینے ویسٹا کمپنی جو ہے وہ پوری سمال رہے ہیں دوستو پریمناتھ جی نے بہت ہی اچھے اچھے کاریے کیے ہیں اور اس کے پچھا دوستو جتیندر جی پالی ہل پہ پہلے یہاں پر رہا کرتے تھے رائٹ سائیڈ میں دوستو یہ بنگلہ آ رہا ہے یہ جو گیٹ یلو کلر کا یہ رائٹ سائیڈ میں جو یلو کلر کا بنگلہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر جتیندر جی رہا کرتے تھے ایک سمیہ پہلے لیکن ابھی تو وہ جوہو میں چلے گئے ہیں اور ان کا یہ گھر ہوا کرتا تھا اور یہ رنبیر کپور کا گھر جس میں رشی کپور نیتو سنگھ رہا کرتے تھے رائٹ سائیڈ میں یہ پیڑ کے پاس میں یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہ پورا گھر رنبیر کپور کا گھر ہے دوستو اور یہاں پر وہ یہاں پر اپنی ممی کے ساتھ میں یہاں پر نیواز کرتے ہیں نیتو سنگھ کے ساتھ میں اور اسی کے پاسچا دوستو اب ہم آپ کو دلیپ کھمار صاحب کے گھر لے کر چلیں گے بہت ہی اچھے اور نیک دل انسان رہے ہیں دوستو اور بڑی بڑی جھبردست اچھی فلمیں دیئے ہیں یہ پورا جو لیفٹ سائیڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی پوری پروپرٹیز ہے ایک اکڑ میں دوستو یہ ان کا بنگلہ تھا اب اس کو توڑ کر یہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگز کا نرمان کیا جا رہا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے وہ گھر جس میں کی دلیپ کھمار صاحب آخری میں سائرہ بانو جی کے ساتھ میں رہا کرتے تھے تو چلیے آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور یہیں پر سنجدت رہتے ہیں تو پہلے آپ کو سنجدت کے گھر آپ کو لیے چلتے ہیں دوستو اور اس کے پسچات ہم آپ کو دکھائیں گے دلیپ کھمار صاحب کا گھر اور آپ نے کرن جوہر رمینا ٹنڈن سنجیب کھمار عمجد کھان کا گھر دکھائیں گے ویڈیو میں بنے رہیے گا آپ کو بہت سارے کلاکاروں کے گھر آج آپ کو ای ٹو زیڈ دکھنے والے ہیں اور یہ سنجدت کا گھر ایمپیریل ہائٹ کے نام سے دوستو یہ پوری بلڈنگ سنجدت کی ہے یہ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ پوری سنجدت کی بلڈنگ ہے اور اس سے جیسے ہی واپس ہم چلیں گے یہاں سے اس کے پسچات دوستو بنگلہ آتا ہے دلیپ کھمار صاحب کا جو کی سولی ٹیئر پارک کے نام سے ہے جس میں کی سائرہ بانو کے ساتھ میں وہ آخری سمیں میں دوستو یہاں پر رہا کرتے تھے تو چلیے آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں یہ سولی ٹیئر پارک اور یہاں پر یہ اندر بنگلوں کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہی نواز کیا کرتے تھے سائرہ بانو جی یہاں پر نواز کرتی ہیں ابھی بھی اور یہ اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں ناصر حسین جنہوں نے یادو کی بارات فلم بنائی تھی دوستو جی ہاں یہ لیفٹ سائیڈ میں پورا بنگلہ ناصر حسین صاحب کا ہے جنہوں نے بہت ہی اچھے فلم یادو کی بارات بنائی تھی جس میں کی اپنے چاہت دھرمیندر دھرم جی تھے دوستو اور بہت ہی اچھی فلم رہی ہے اور اس کے پچھا دوستو اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں یہ کمال امروحی صاحب کا گھر ہے لیفٹ سائیڈ میں جنہوں نے پاکیزہ فلم بنائی تھی دوستو اور ان کا سٹوڈیو بھی ہے اندھیری میں جسے کی کمالستان روینا ٹنڈن رائٹ سائیڈ میں رہتی ہیں روینا ٹنڈن یہاں پر دوستو نیواز کرتی ہیں اور یہ اب ہم آپ کو لے کر پہنچنے والے ہیں دوستو یہ سنجیو کمال صاحب کے گھر یہ آپ یہ دیکھ لیجی یہ سنجیو کمال صاحب کا گھر ہے اور دوستو سنجیو کمال صاحب کے گھر کے پس گبر سنگھ کا گھر کہاں پر امجد خان صاحب رہا کرتے تھے وہ جگہ بھی ہم آپ دکھاتے ہیں سنجیو کمال صاحب کے گھر سے جیسے ہی آپ آگے چلے جائیں گے اس گلی میں دوستو یہ گلی میں چوتھے نمبر کا بنگلہ ہے امجد خان صاحب کا اور ان کی یادیں ہیں دوستو یہ بہت ہی اچھے انسان رہے ہیں دوستو اور چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے یہ پورا پورا آپ یہ پالی ہل پر یہ بسے ہوئے جتنے بھی کلاکار ہیں ان کے گھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج اور آپ کو ایک بہت باری کیا بتا رہی یہ اسمیتہ پاٹل کی بیلڈنگ ہے رائٹ سائیڈ میں دوستو اسمیتہ پاٹل کی بیلڈنگ اور اس کے پچھا جو جو بھی گھرائیں گے ہم آپ کو پورا آپ کو ڈیٹیلنگ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ اور یہ اب بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو اور یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پر کرن جو ہر کی بیلڈنگ ہے دوستو اور چلیے تھوڑا سا آگے چلنے کے بس چاہت آپ کو بتاتے ہیں یہ پورا کارٹر روڈ اور سوریہ جو ہے است ہو رہا ہے اور شام ہوتے ہوتے تو ممبئی شہر کے نظار بڑے ہی آنند میں ہو جاتے ہیں اور بس اب ہم آپ کو لے کر یہ آج چکے ہیں دوستو یہ لیفٹ سائیڈ میں یہ کرن جو ہر کی بیلڈنگ ہے دوستو یہ لیفٹ سائیڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہر ان کے ڈیڈی جنہوں نے دوستانہ فلم کا نرمان کیا تھا اور آج کرن جو ہر اتنی بلندیوں پر ہیں یہ نوشاد صاحب کا جو سنگیت سمرات یہ بنگلو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر کا اور سنگیت سمرات انہیں کہا جاتا تھا دوستو اور یہ آمیر خان کی بیلڈنگ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آمیر خان رہتے ہیں اور اسی کے سائیڈ میں دوستو جو بیلڈنگ ہے آمیر خان کے سائیڈ میں ہی اسے ایشور رائے کی بیلڈنگ ہے دوستو یہ خود کی یہاں پر ان کی ممی یہاں پر رہتی ہے اور یہ پورا کارٹر روڈ کا ارمیلہ ماتوڑکر سے ملنے آتے ہیں اس بنگلے کو شوٹنگ میں یوز کیا گیا تھا یہ رنگی لا فلم آپ نے دیکھی ہوگی جس میں آمیر خان اور ارمیلہ ماتوڑکر تھے اور ان کے جو دریکٹر تھے دوستو رام گوپال ورما نے فلم بنائی تھی اور یہ یہاں کی خوبصورتی ممبئی شہر کی کٹر روڈ کی تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستو کو شیئر کیجئے ممبئی کے وشے میں جو جاننا چاہتے ہیں اور ایکٹروں کے گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو گوڈ بائی نمست سلام سسرے کار